آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے دن میں ایک ایسے برینڈ کے ایک ایسے پروڈک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس برینڈ کو میں نے اپنے سامنے پاکستان میں سکسیسفل ہوتے دیکھا ہے میں بات کر رہا ہوں بیمی کی بہت پہلے ان کا یہ پروڈکٹ ہمارے پاس آیا ہم نے ٹیسٹنگ کی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا رسپانس دیا بیمی والوں کو بیمی والے ہمیں بڑی تعریفیں دیتے ہیں ہمیں بڑا محبت دیتے ہیں اس کی ریزر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو اتنا رسپانس پروائیڈ کیا یہ بیمی کا پہلا پاور بینک تھا اس کا نام تھا بیمی ایکسپلورر اور یہ دس ہزارے میں ایج کا پاور بینک تھا فاس چارجنگ سپورٹیٹ تھی فرنٹ پر ڈسپلی تھا جو کہ بیٹری پرسنٹیج بتا دیتا تھا اس کے بعد بیمی کی اگلی پروڈکٹ آئی جو کہ بیمی کا یہ ایکسپلورر سپیکر تھا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا again this was also a very successful پروڈکٹ اور ان کی جو ایکسپلورر سیریز ہے that is basically a transparent سیریز تو آپ کو transparent پروڈکٹ جو ہیں وہ بیمی کی ایکسپلورر سیریز میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ان کی سب سے آخری پروڈکٹ جو کہ ہم نے اس چینل پر شوک کی جس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بیلال بھائی اس میں بیٹری چھوٹی ہے پانچ ہزار ایم ایلز کا پاور بینک تھا اور یہ بھی بیمی ایکسپلورر سیریز کا پاور بینک تھا اس کا نام تھا بیمی ایکسپلورر منی اب آج کی اس ویڈیو کے اندر جن پروڈکٹ کی میں بات کرنے والا ہوں یہ بیمی کی سیکنڈ جنریشن آف پروڈکٹس ہے اور یہ پروڈکٹس پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہیں بیسیکلی ہمارے پاس بیمی کے لیٹسٹ بیمی ایکسپلورر پاور بینک ٹو اور بیمی ایکسپلورر پاور بینک ٹو میکس آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیمی نے ان لوگو بھی جو ہے اپنا چینج کر لیا ہے اور ان پاور بینکس کے اندر بہت زیادہ اپگریڈ دی گئی ہیں اور بھائی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہ پاور بینک جو ہیں ان دونوں پاور بینکس کے اوپر ویڈیو والی سرکار کے لیے جو یوزرز ہیں ان کے لیے خاص طور پر ڈسکاؤنٹ ہونے والا ہے جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں بٹ یہ پاور بینکس ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کو من بوکس کر لیتے ہیں باکس کے اوپر کچھ مین ہائلائٹس کو منچن کیا گیا ہے جس میں کافی چیزیں ہیں میں آپ کو ان کو دکھا بھی دوں گا پہلے میں دونوں پاور بینکس کو یہاں پر نکال کے آپ کو دکھا دوں کیونکہ ان کا جو ڈیزائن ہے وہی ان پاور بینکس کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ان دونوں پاور بینکس کو کلوزلی دیکھتے ہیں تو آپ ریالائز کریں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ باڈی میں تو آ رہے ہیں بٹ ان کے سائزز جو ہیں وہ پہلے کے نسبت بڑھ چکے ہیں لیکن اگر آپ کمپیر کرتے ہیں دس ہزار ایمی ایج کی اس پاور بینک کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دس ہزار ایمی ایج والا پاور بینک ہے وہ سائز میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں بیس ہزار ایمی ایج کی تو وہ تو بھائی سائز میں بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے بیچی ریزن یہ ہے کہ اس بار بیمی نے جو بیٹری لگائی ہے وہ زیادہ کپیسٹی والی ہے اب پاور بینکس کے اندر ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بیٹریز کے سائزز بہت زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے میر کیے جاتے ہیں تو ایک بندہ جو دس ہزار ایمی ایج کہتا ہے وہ کوئی اور بندہ آٹھ ہزار کہہ رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اچھی کمپنیز جو ہیں ان کے پاور بینکس کے اندر آپ کو زیادہ ایمی ایج دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو دس ہزار ایمی ایج کا پاور بینک ہے اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس بار یہ جو ڈسپلی ہے یہ ایک نارمل ڈسپلی نہیں ہے یہ پاکستانی مارکٹ کا پہلا پاور بینک ہے اس پرائس رینج کا جس کے اندر آپ کو ایمپیئر ریڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پاور بینک بتائے گا کہ آپ کا پاور بینک آپ کے موبائل فون کو یا کسی بھی ڈیوائز کو کتنی وولٹیج اور کتنے ایمپیئر پروائیڈ کر رہا ہے تو وہ جو ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ بھائی ہمارا موبائل فون زیادہ گندہ چارج تو نہیں ہو رہا یا فاسٹ چارجنگ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی بھائی وہ ڈر اب آپ کو لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگزیکلی پتہ لگ جائے گا کہ کون سا موبائل فاسٹ چارج ہو رہا ہے اور کون سا موبائل فاسٹ چارج نہیں ہو رہا یہی نہیں یہ جو ایمپیئر میٹر ہے اس پاور بینک کے لیے بھی کام کرے گا اور جب یہ پاور بینک کا فاسٹ چارجر کے اوپر لگائیں گے تو یہ آپ کو انپٹ اور آٹپٹ دونوں کے ایمپیئر دے رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ اس کے اندر بیٹری جو ہے وہ کتنی ریمیننگ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ایمپیئر میٹر ڈال دیا ہے اور یہی پر ہی جو اس کی ڈفرنسز ہیں اس کے پاور بینک ون سے وہ ختم ہو جائیں گے تو بھائی ایسا بلکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر پاور بینک ون میں گراب کرنے کے لیے وائرز دی گئی تھی اب ان وائرز کو رپلیس کر کے یہ لینیرڈ سا دے دیا گیا ہے جس کے تھروہ آپ اس پاور بینک کو کہیں پر بھی موو اراؤن کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو وائرز ہیں وہ باڈی کے ساتھ فلش دے دی گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پر تین وائرز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک آپ کی ٹائپ سی کی کی بل ہے جس کے تھروہ آپ کسی بھی ٹائپ سی والی دیوائز کو چارج کر سکتے ہیں دوسری ہے آپ کی لائٹننگ کی بل جو کہ بیسیکلی آئی فون فورٹین اور اس سے پرانی دیوائز سب کو چارج کر دے گی اور تیسری ہے ایک یو ایس بی اے کی کی بل جو کہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اس پاور بینک کو آپ جب استعمال کریں گے تو آپ ملٹیپل ڈیوائزز کو اس کے تھروہ چارج کر سکتے ہیں اس پاور بینک کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس پاور بینک کو تین طریقوں سے چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس کوئی تار نہیں ہے آپ کے باس صرف ایک ٹائپ اے والا چارجر ہے تو یہ جو تار ہے ڈائریکلی آپ چارجر کے اندر لگائیں گے اور آپ کا پاور بینک چارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب لیٹسے آپ کے پاس تار ہے بھائی اور ٹائپ سی والی تار ہے تو آپ یہ اوپر ٹائپ سی پورٹ موجود ہے یہ ایک ریورسیبل پورٹ ہے اور فاسٹ چارجنگ پورٹ ہے آپ اس کے اندر چارجر لگائیں گے اور آپ کا پاور بینک پھر چارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ ٹرائولنگ میں ہوتے ہیں اور آپ کے کسی دوست کے پاس پرانا مایکرو یویس بی والا چارجر ہے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک مایکرو یویس بی انپوٹ بھی دی گئی ہے تو آپ ایک مایکرو یویس بی والے پرانے چارجر سے بھی ایمرجنسی سیچویشن میں اس پاور بینک کو چارج کر سکتے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی دوسری سائٹ پر دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو ٹائپ اے پورٹ بھی دو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جت میں ایک کوالکم کچھ چارٹ سپورٹڈ پورٹ ہے اور دوسری نارمل پورٹ ہے تو پہلے جہاں پر آپ کو صرف دو پورٹ دیکھنے کو مل رہی تھی اب اس پاور بینک میں چار پورٹ ہو گئی ہیں اور جہاں پر آپ کو دو وائرز دیکھنے کو مل رہی تھی وہاں پر اب تین وائرز جو ہیں اس دس ہزار ایم ای ایج کے پاور بینک کے اندر آ گئی ہیں اب چیزیں یہاں پر انڈ ہو جاتی تو میں کہتا بھئی کیا ہی بات ہے پاور بینک بڑا اچھا کولیٹی کا بنا دیا ہے بہت چیزیں یہاں پر انڈ نہیں ہوتی اس پاور بینک کے اندر آپ کو امرجنسی لائٹ کی سیچویشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر آپ کو تین موڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب یہاں پر اکارڈنگ ٹو بیمی یہ جو لائٹ ہے یہ سیلفی لائٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی اگر میری بات آپ کرو میں اس کو سیلفی کے لئے استعمال نہیں کروں گا میں اس کو امرجنسی میں استعمال کروں گا اور اس کے اندر ایک امرجنسی موڈ بھی ہے جو کہ بیسیکلی اس کا ایس او ایس موڈ ہے اور یہ میکسیمم برائٹنس پر چلا جاتا ہے اور بہت دور سے نظر آنے لگ جاتا ہے تو یہ جو موڈ ہے میرے حساب سے تو میں اس کو امرجنسی میں یوز کروں گا بٹ اگر آپ فیمیل ہیں یا آپ بہت زیادہ کوئی ایسا کانٹنٹ بناتے ہو تو آپ کبھی ضرورت کے مطابق اس کو ایسا سیلفی لائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ چیز اس پاور بینک کے بارے میں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے میں پرائسنگ پر ہوں گا کیونکہ پرائسنگ میں بھی آپ کو ایک سپرائز ملنے والا ہے بٹ ابھی آتے ہیں دوسرے پاور بینک کی طرف جس کا نام ہے بیمی پاور بینک ٹو بیمی ایکسپلورر پاور بینک ٹو میکس صحیح بولا ہے ہم نے صحیح بکڑے ہیں ٹھیک ہے ٹیم کہہ رہی ہے ٹھیک بولا ہے تو ٹھیک ہی بولا ہوگا ہم نے یہ جو بیس ادار ایمی ایس کا پاور بینک ہے یہ آلموس سیملر فیچرز کے ساتھ آتا ہے جو کہ آپ کو دس ہزار ایمی ایچ میں دیکھنے کو مل رہے تھے بٹ اس کے اندر ایک دو چینجز کیے گئے ہیں اس کے اندر مایکرو ایو ایس بی کی آپشن نکال لی گئی ہے کیونکہ بیمی کا یہ ماننا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا پاور بینک ہے کہ اس کو آپ ٹائپ سی سے فاسٹ چارج ہی کریں اس کو اس طرح سے چارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بٹ ایک فیچر اس کے اندر ایکسٹرا ایڈ بھی کر دیا گیا ہے اس کی بیک سائٹ پر آپ کو چار وائرز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہ جو چوتھی وائر ہے یہ بیسیکلی ایک مایکرو ایو ایس بی کی وائر ہے تاکہ آپ کوئی مایکرو ایو ایس بی والی ڈیوائیس ہے وہ بھی بغیر تار کے آرام سے چارج کر سکے تو اس پاور بینک کے ساتھ اگر آپ ایک نارمل ٹائپے والا چارجر اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں بھائی تو یہ پاور بینک بھی خود اس چارجر سے چارج ہو جائے گا آپ کو اپاس اگر کوئی ٹائپ سی کی ڈیوائیس ہے وہ بھی چارج کر لیں گے آپ کے پاس آئی فون ہے تب بھی آپ چارج کر لیں گے آپ کے پاس مایکرو ایو ایس بی آپ تب بھی چارج کر لیں گے اور یہ بتاتا بھی رہے گا کہ کونسی ڈیوائیس فاس چارج ہو رہی ہے اور کونسی ڈیوائیس سلو چارج ہو رہی ہے اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی ہیں تو اوپر والی سائٹ پر بھی تین پورٹس دی گئی ہیں تاکہ آپ ملٹیپل ڈیوائسز کو چارج کر سکے یہاں پر ایک اور چیز جو کہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ 20,000 امی اچھ ہے تو یہاں پر آپ کو جو لائٹس ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی جو برائٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو آپ پروپر سیلفی لائٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس پاور بینک کو رکھتے ہیں اور اس کے آپ نے فون رکھتے ہیں تب بھی اتنی لائٹ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ بڑے آرام سے اس پاور بینک کو ایز ای سیلفی لائٹ استعمال کر سکتے ہیں اب فیچر یہاں پہ اگر ختم ہو جاتے نا تو میں کہتا کیا ہی بات ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیمی کے پرانے پاور بینک میں بھی آئی تھی جو یہاں پر بھی آ رہی ہیں وہ میں جلدی سے گزار دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں پاور بینک کے اندر اوور چارج پروٹیکشن ہے تو اگر آپ پاور بینک کو فاس چارج کر رہے ہیں یا آپ پاور بینک کے ثرو ڈیوائز کو فاس چارج کر رہے ہیں اور کوئی ڈیوائز کو غلط چارجنگ لے لیتی ہے تو یہ انٹیلیجنٹ پاور بینک ہیں یہ دونوں اپنی جو والٹیج ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ریال ٹائم میں نظر بھی آ جائے گا اگر کوئی فون ملفنکشن کر رہا ہوگا یا کوئی تار تنگ کر رہی ہوگی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھائی فاس چارجنگ والا فون فاس چارجنگ نہیں کر رہا that means کہ آپ کی وائر کا مسئلہ ہے یا آپ کے فون کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وہ چیز جو ہے آپ بڑے ارام سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بیمی ایکسپلورر پاور بینک جو ہے ایک میسیف سکسیس تھا اور اس کا جو افیشل پرائس ٹیک تھا وہ تھا آٹھ ہزار روپے ہے تو میں نے سوچا کہ بھائی کیونکہ بیمی ایکسپلورر پاور بینک آٹھ ہزار کا آیا تھا تو یہ پاور بینک کوئی دس ہزار کی رینج میں آئے گا بٹ پھر مجھے یہ وہ شوق ہے جو مجھے لگا کیونکہ بیمی ہاز بین سو سکسیسول تو ان نے جو پرائسنگ ہے وہ بڑی عجیب کر دی ہے یہ پاور بینک آٹھ ہزار روپے کے پرائس ٹیک میں لانچ ہوا ہے اور اس پاور بینک کا ڈسکرپشن میں میں لنک چھوڑ دوں گا سمان ڈاٹ پی کے کا دراز ڈاٹ پی کے کا اور ایون بینی ڈاٹ پی کے کا جو کہ ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے یہ پاور بینک اس ٹائم پہ جب یہ ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہے تو نیچے والے لنک سے آپ کو فور ٹرپل نائن کا دیکھنے کو مل جائے گا اور چیزیں یہی پہ انڈ نہیں ہو رہی بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں اس بیس ہزار ایم ایچ والے پاور بینک کی تو اس کا پرائس ٹیک اور ہی زیادہ کریزی ہے بھائی بیس ہزار ایم ایچ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا افیشل پرائس ٹیک بارہ ہزار روپےہ ہے لیکن فور ایم ایچ پرائس ٹائم یہ بھی سکس ٹرپل نائن کی پرائس ٹیک میں آ رہا ہے یعنی کہ 6,999 میں آپ کو 20,000 ایم ایچ کا یہ ٹرانسپیرنٹ پاور بینک اتنے زیادہ فیچر کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے بیفور وی انڈ اس ویڈیو میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پاور بینک پر کوئی چیز چارجنگ پر لگاتے ہیں تو آپ کو کس ٹائپ کا جو ڈسپلی ہے وہ ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں جب اس پر کوئی چیز چارجنگ پر نہیں لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وولٹج جو ہے وہ 5.1 ایم پیر یا 5 ایم پیر کے قریب ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کے اوپر کوئی چیز لگائیں گے تو یہ ایم پیر بھی جو اوپر والے ہیں نا یہ اوپر آ جائیں گے اور میں نے اس کو جیسے ہی چارجنگ پر لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا نمبر ہے یہ بھی موو ہونے لگ گیا ہے اگر آپ نے وارٹ نکال لے ہیں کہ آپ کا جو بھی ڈیوائیس ہے وہ کتنے وارٹ پر یہ دیکھیں یہ شاومی کے فون پر بھی کوئی چارج دے رہا ہے اور مزیدہ بات یہ ہے کہ یہ اوپو ریل می وغیرہ والے فون کے اوپر بھی فیسٹ چارجنگ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے کیونکہ یہ پی ڈی سٹینڈر کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو وہ والا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 20 وارٹ کے اوپر اس فون کو چارج کر رہا ہے بات اگر آپ نے وارٹج نکال لی ہے تو اس کا طریقہ بڑا سمپل ہوتا ہے آپ نے وولٹ کو ایمپیئر سے ملٹیپلائے کر دینا ہے جو آنسر آئے گا اتنے وارٹ کی چارجنگ یہ پاور بینک اس دیوائز کو اس ٹائم پر پروائیڈ کر رہا ہوگا یا اگر آپ اس پاور بینک کو بھی چارج کر رہے ہوں گے تب بھی یہ آپ کو ریزلٹ دے دے گا کہ بھائی یہ پاور بینک خود چارج ہو رہا ہے تو یہ ہیں دو بیمی کے پاور بینک جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں بڑے عرصے بعد کوئی انویشن دیکھنے کو ملیا ہے اسپیس کے اندر تو مجھے آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا اپینینز ہیں بیمی کے ریلیٹڈ آپ کو یہ ڈیوائز کیسی لگی ہیں آنسلی بتانا آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہیں یا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ والا جو ڈیزائن ہے جب بیمی نے یہ پہلا پروڈک نکالا تھا اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اٹھا لیا یہ جو ان کی فائنل پروڈک نکل کر آئی ہے یہ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا یہ پہلا پاور بینک ہے جس میں امپیر میٹر آرہا ہے تو اس لحاظ سے مجھے یہ دونوں ڈیوائزز بہت زیادہ پسند آئی ہیں چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ان پروڈکس کے ریلیٹڈ کی اپینین ہے مجھے بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا this is بلال سیننگ آف اللہ حافظ